یہاں دو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہر مکان میں اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے یہ بات تو درست نہیں ہے اللہ رب العزت نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استواء اللہ کا استواء عرش پر ہے اور کرسی جو ہے وہ موضع قدمی اللہ اللہ کے قدموں کی جگہ ہے تو اللہ عرش پر ہیں کیسے ہیں ما یلیقو بشانی جو اللہ کی شان کے مطابق جو بھی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں اس ہوت کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں تو اللہ ایسی کرسی پر بیٹھے ہوئے یا فلان بادشاہ کی طرح نعوذ باللہ نہیں عزیمہ مالک رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ استواء کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا استواء معلوم استواء معلوم ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا الرحمن اللہ عرش استواء تو استواء تو ہے لیکن کیفیت مجہول کہ کیفیت جو ہے اس کی مجہول ہے معلوم نہیں یہ کیسے جیسے اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ کہا کہ یدہو مبسودتان اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس لیے اللہ کے لیے کسی جسم کا تصور یا اللہ کے لیے کسی ایسی صفت کا تصور جو مقلوق میں ہیں یہ تو جائز نہیں ہے البتہ اللہ اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ ہر ہر جگہ موجود ہے اللہ کے علم ہر جگہ موجود ہے اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اسے اعتبار سے یہ کہنا غلط نہیں ہے کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں ما من نجوہ ثلاثدی اللہ ہوا رابعہ کوئی بھی تین آدمی اگر بات چیت کریں گے تو چوتا آدمی اللہ ہے اب یہ کہیں کہ اللہ وجود کے ساتھ وہاں ہیں تو نہیں لیکن اللہ کے علم کے ساتھ یعنی کہ وہ تین آدمی جتنا علم رکھتے ہیں اتنا علم اللہ بھی رکھتا ہے تو اس معنی میں اللہ ہر جگہ موجود ہے باقی اللہ کی استیوا جو ہے وہ عرش پر ہے